السلام علیکم ناظرین میں آرزو انساری اس نئے انفرمیشن والی ویڈیو میں تہہے دل سے آپ کا استقبال کرتی ہوں تو آئیے بنا زیادہ بات کی شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو پچھل اپیسوڈ کا سوال حجرت سلیمان علیہ السلام نے کتنے سال حکومت کی آپ کی اپشن تھے یہ اے چالیس سال بی اسی سال سی بیس سال بی ستر سال اور ما شاء اللہ آپ لوگوں نے صحیح جواب دیئے تھے صحیح جواب ہے اے چالیس سار اور جنہوں نے کمن میں صحیح جواب دیئے ہیں ان کا نام ہے وائٹی انشی صدیقی تو آپ کا بہت بہت شکریہ کمن میں سب سے پہلے جواب دینے کے لیے خالی کیچی چلانے سے کیا ہوتا ہے آپ کی اپشن اے گھر میں لڑائی ہوتی ہے بی برکت ختم ہوتی ہے سی بیماری آتی ہے بی کچھ بھی نہیں ہوتا اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے دی کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت فیلی ہوئی ہے خالی کیچی چلانے سے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور بہت سے والیدین اپنے بچوں کو خالی کیچی چلانے سے ڈاٹتے ہیں تو ایسی سوچ رکھنے والے میرے بھائی اور بہن جان لے خالی کیچی چلانے سے نہ تو گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی پریشانی آتی ہے اگر واقعی خالی کیچی چلانے سے کسی کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں تو بال کاٹنے والے تو سارا دن لڑتے ہوں گے ہندوستان میں واحیات جھوٹے افوائیں فیلے ہوئی ہیں اگر کسی انگریج کو بولیں تو شاید وہ ہمیں بے وکوف سمجھے یا پھر پاگل سمجھے اور سمجھدار انسان کبھی ایسی باتوں کو سیریسلی نہیں لیتے اور سچ بھی نہیں مانتے ناظرین آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل دینی جانکاری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دے تاکہ ہماری ہر نئے انفومیشن والے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنستی رہے کھالے کیچی چلانے سے جھگڑے ہوتے ہیں یا الٹی چپل ہونے سے برکت ختم ہوتی ہے رات کو جھاڑو لگانے سے غریبی آتی ہے وغیرہ وغیرہ ان سارے باتوں کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلقات نہیں کوئی کنیکشن نہیں اسلام ایسے تعلیم نہیں دیتا یہ سارے جھوٹی افوائیں کافیروں نے چلا رکھی ہے اور کافر کا عقیدہ اتنا کمزور ہوتا ہے ایک پلٹی چپل کو بھی اس درد سے سیدھا کرتے ہیں کہیں ہمارے گھر میں برکت ختم نہ ہو جائے یا غریبی ہو جائیں گے یاد رکھئے اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا ہر چیز کرنے والی جات صرف اللہ تعالی کی ہے اور کسی کو بھی نقصان یا فائدہ پہنچانے کی طاقت صرف اللہ کے قبضے میں ہیں اللہ جس کو چاہے اجت دے اور جس کو چاہے زلط دے اللہ جس کو چاہتا ہے نفع دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نقصان دیتا ہے اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنا سکتا ہے اور جس کو چاہے فقیر بنا سکتا ہے اللہ کل فایتل کا مالک ہے اللہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے صرف اللہ کے لئے تکبر یا گھمند جائج ہے جو کی بے شک حق ہے دنیا کتنا گھمند کرتی ہے کتنا تکبر کرتی ہے ہم کتنے طاقتور ہیں کتنے امیر ہیں ہمارے پاس یہ تکنالوجی ہے ہمارے پاس اتنے میسائل ہیں ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا اللہ نے صرف ایک چھوٹا سا وائرس بھیجا جسے دیکھنے کے لئے دربین لگانا پڑتا ہے آنکھیں بھی نہیں دیکھ پاتی اتنا چھوٹا ہوتا ہے اس چھوٹے سے وائرس نے ساری دنیا کا گھمند مٹی میں ملا دیا سب کو اپنی اوقات پتا چل گئی بڑی بڑی میسائل اور تکنالوجی اور سائنٹسٹ رکھنے والے بھی اپنے گھٹنے پیک رہی ہیں ایک بار پھر قدرت نے ثابت کر دیا اللہ کی سوا کوئی بادشاہ نہیں کوئی طاقتور نہیں کوئی مالک نہیں کوئی رب نہیں صرف ایک اللہ ہی ایسا ہے جو پوری کائنات کو چلانے والا ایک اکیلہ رب ہے اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں امید کرتی ہوں آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے خالے کی اچھی چلانے سے گھر میں لڑائی جگڑے نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے لیکن جو جس کی قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اسے اللہ کے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا اس لئے اللہ سے دعا کریے اور اپنے دل کا یقین صرف اللہ پر رکھئے اور جھوٹی باتوں کو اپنے دل سے نکال دیجئے اللہ ہمیں سچے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین اب میں آپ لوگوں کو ایسا سوال دے رہی ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کس عمر میں تخط پر بیٹھے تھے آپ کی اوپشن اے تیس سال کی عمر میں بی تیرہ سال کی عمر میں سی تیہتر سال کی عمر میں ڈ تیرپن سال کی عمر میں اور ناظرین اس کا صحیح جواب میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی بلکہ اس کا صحیح جواب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں امیت کرتی ہوں یہ نئے انفرمیشن والی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی